ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹی وی ٹوڈے نیٹ ورک کے نیوز ایریٹر راہول کبل جو ہیں وہ بھی نیوارک میں موجود ہیں راہول ہمارے ساتھ جڑ بھی رہے ہیں راہول آپردھار منتری نریند موڈی کا یہ دورہ جو ہے یہ دونوں دیشوں کے ویابارک حشتوں کے لیے کیسے اہم ہو جاتا ہے اور پچھلے دوروں سے اسے کیسے الگ دکھا جائے یا اس کا مقابلہ کیسے خاص ہے منگلوار کی شام دنیا کی کئی بڑی کمپنیوں کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسرز یہاں نیو یورک پیلیس ہوتیل میں پردھار منتری نریندر موڈی سے ملنے آئے ان میں پرمک تھے ٹیسلا کمپنی اور ٹویٹر کے مالک ایلون مسک جنہوں نے آج تک سے باتچیت میں کہا کہ وہ بھارت میں نیویش کرنے والے ہیں یہ بہت بڑی اپلپدی ہے بھارت کی اور پردھار منتری نریندر موڈی کی اکرو اس سے پہلے ٹیسلا ہر وقت یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں سپیشل انسینٹیوز چاہیے سبسیڈیز چاہیے ہندوستان میں انویش کرنے کے لئے لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ٹیم کک جو کہ ایپل کے سی ایو ہیں وہ انڈیا آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں موبائل منفیکچرنگ کو وہ بڑھائیں گے ٹھیک اسی طرح سے ایلون مس نے ہم لوگوں کو باتایا کہ اگلے سال وہ ہندوستان آنے والے ہیں اور یہاں پر بھی نیوش کرنے والے ہیں اور ایپل ہو یا ٹیسلا ہو یہ کمپنیاں بہت اہم ہیں کیونکہ ایک طریقے سے جب یہ کہیں پہ انویش کرنے کی گھوشنا کرتی ہیں تو اس کے بعد کئی ساری اور کمپنیاں بھی انہیں کی دیکھا دیکھی ہندوستان میں نیوش کرنے لگ جاتی ہیں کئی یہاں پر بڑے انویشٹر سے ملاقات ہوئی باتچیت ہوئی روچیر شرما جو کی بریک آؤٹ کپٹل کے فاؤنڈر ہیں روکفیلہ انٹرنیشنل کے چیئرمن ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو لے کر اس وقت کافی اوتسہ ہے کافی اپٹمیزم ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگلے دس بیس سال ہندوستان کے رہنے والے ہیں جس طرح کا وکاس چین نے پچھلے بیس تیس سال میں دیکھا یہاں پر جو نیوشک ہیں یہاں پر جو کمپنیوں کے چیف ایکزیکٹیوز ہیں جن سے باتچیت ہو رہی ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ اگلے دس بیس سال اسی طریقے سے ہندوستان میں کافی تیز رفتار سے گروہ دیکھنے کو ملے گی اور کہیں نہ کہیں اب تک جو ہندوستان کی گروہ رہی ہے اس سے زیادہ تیزی سے بھارت کے ارتیوستہ وکاس کرنے والی اور اس سے لازمی طور پر جو بھارت کے ناغریک ان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ دیش امیر ہوگا ترقی کرے گا تو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ دیش کے تمام ناغریکوں کو بھی ملے گا راہل اس دورے میں ڈرون کے علاوہ بھی کہا جا رہا ہے کئی رکشہ سمجھوتے ہونے والے ہیں جو بھارت کے دشمنوں کو کم سے کب راست نہیں آ رہے ہوں گے کئی پڑوسیوں کو بھی راست نہیں آ رہے ہوں گے تو کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین لگاتار پردھان منتری نریندر موڈی کے دورے سے ٹینشر میں نظر آ رہے ہیں رکشہ شیطر میں تقنیق کے ٹرانسفر کو لے کر خاصا دھیان پردھان منتری نریندر موڈی کی اس یاترہ کے دوران رکھا جا رہا ہے کئی ساری ایسی تقنیق جو کی جیٹ فائٹر انجن کو لے کر ہو جی ای نے اناؤنس کیا ہے کہ 414 انجنز جو کی بھارت کے لائٹ کومبیٹ ایکرافٹ کے ایڈوانس ورزن مک2 میں لگا جائیں گے وہ نہ کیول ہندوستان کو بیچیں گے بلکہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ بیچیں گے اور اتنے دشک تک بھارت روس سے اس سے پہلے سوویت سنگ سے ہتیار اسی وجہ سے خریدتا تھا کہ وہ سستے ریٹ پہ ملتے تھے اور اس کے ساتھ تقنیق کا ٹرانسفر بھی ملتا تھا اگر جی 414 انجنز کی بات کی جائے تو کچھ مہینے پہلے تک امریکہ اس طرح کی تقنیق بھارت کو دینے کے بارے میں سوچنے کو بھی اور بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھا لیکن اب چونکہ چین سے امریکہ اور بھارت دونوں کے رشتے بگڑ رہے ہیں چین کو دنیا بھر میں ایک بڑے خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس وجہ سے ہندوستان اور امریکہ کے بیچ میں رشتے نکٹ ہو رہے ہیں اور نزدیک ہو رہے ہیں اور ساتھی ساتھ تقنیق بھی امریکہ دینے کو تیار ہے جو کی بہت ہی high quality تقنیق ہے یاد رکھئے کہ اول تینی چار دیش ہیں فرانس ہے روس ہے امریکہ ہے جہاں پر اس طرح کی تقنیق ہے اس طرح کے fighter aircraft کے jet engines کے لئے تو وہ تقنیق دے رہے ہیں ساتھی ساتھ predator drones جو کی دنیا کے کئی خطرناک آتنکوادیوں کو مارنے کے لئے امریکہ نے استعمال کیا ہے وہ drones بھی ہندوستان کو امریکہ اب دینے کو تیار ہے بھارت بہت ٹائم سے اس طرح کے killer drones خریدنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اب تک وہ deal final نہیں ہو پائی تھی اب ہمیں جو جانکاری ملی ہے اس کو سوکرتی بھارت کی سرکار نے دی دی ہے اور آنے والے دنوں میں یہاں پر امریکہ میں اس کی گھوشنا ہونے والی یہ بھی ایک بہت ہی بڑی اپلپ دی ہے کیونکہ چین کے خلاف پاکستان کے خلاف یہ killer drones کا استعمال ہو سکتا اور اس میں کسی fighter pilot کی جان کو خطرہ نہیں کیونکہ یہ unmanned aerial vehicles ہیں تو آپ اپنے operations room میں بیٹے ہی attack کر سکتے ہیں چین کے بھیتر یا پاکستان کے بھیتر اور بہت ہی گھاتک بہت ہی little بہت ہی precise یہ weapon systems ہیں تو کی کافی نقصان پہنچا سکے ہیں چاہے وہ attack چینہ میں ہو یا پھر پاکستان میں ٹھیک ہے راہول آپ لگاتار ہمیں جانکاریاں دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری ایک اور سے یوگی گیتا موہن بھی جڑ رہی ہیں جنہوں نے الان مس سے باتشید بھی کیا آج گیتا پردان منصری نردن موڈی کا امریکہ کا یہ پہلا راچ کیے دورہ ہے اور ایسے میں یہ دورہ کورٹ نتک طور پر کتنی اہمیت رکھتا ہے ذرا ہمارے درشوں کو آسان شرل صدوم سمجھائیے دیکھیں پہلا راچ کیے دورہ ہے بہت ہی مہتوپون ہے کیوں کی پردان منصری نردن موڈی کے دوسرے کاریکال کے آخری سال میں آ رہا ہے جب یہاں پر بھی الیکشنز ہونے والے ہیں اور بھارت میں بھی الیکشنز ہونے والے ہیں تو دونوں لیڈرز کے لیے نہ کیول پردان منصری موڈی کے لیے پریزیڈن بائیڈن کے لیے بھی یہ جو وزٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیوں کی اس ایک وزٹ میں آپ بہت ساری چیزیں دیکھنے والے ہیں نہ کیول ڈیفنس ڈیلز، اگریمنٹس، ایڈوکیشن، ہیلتھ، سائنس ان ٹکنالوجی، سپیس کے جو سیکٹرز ہیں ان میں کافی سارے اگریمنٹس اور اناؤنسمنٹس ہوں گے بہت امپورٹنٹ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جتنا مہتوپون امریکہ بھارت کے لیے ہے ٹکنالوجی ٹرانسفر اور امرجنگ ٹکنالوجیز کو لے کر اتنا ہی مہتوپون آج بھارت ہو گیا ہے امریکہ کے لیے چاہے وہ امرجنگ مارکٹ ہو بھارت بہت بڑا مارکٹ ہے امریکہ کے لیے یا پھر ڈیفنس ٹکنالوجی اور ڈیفنس کو آپریشن میں جو ڈیلز ہونے والے ہیں اس سے جو پیسے امریکہ کو ملے گا وہ بہت ہی مہتوپون ہے کہیں نہ کہیں وہ بائیڈن سرکار کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا جو وہ اپنے کنسٹیٹونسی کو لے جا کر دکھا سکتے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ باتشیت کے بعد یہ سب اچیو کیا ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اسی لیے شاید بائیڈن سرکار نے سوچا کہ ایک سٹیٹ وزٹ موڈی سرکار کا ایسے موقع پر ایسے وقت پر کافی اہم ہوگا اور کافی امپورٹنٹ ہوگا دونوں دیشوں کے لیے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ